موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد میں سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کلار بک اسلام آج ہم ایسا ٹوپک دیکھیں گے جس کا تعلق آپ کی نیند سے ہے نیند میں ہے وہ اور وہ کیا ٹوپک ہے آپ سے کونس گیس کر سکتا ہے سپنا برکل سیکھا خواب یا سپنی اب خواب اور سپنے کچھ الگ الگ تائپ کے ہوتے ہیں انکہ ہوتا ہے کچھ بیٹھے بیٹھے خواب دیکھ رہا ہے جاگے ہوئے دے دریمی موجود ہیں ہم وہ خواب کی بات نہیں کر رہے ہیں ہمی Menschen کہ PS2 اوپنے سے کن spoon prepared ہاں ہم ہوں دیکھیں چڑ Premiere کچھ بڑوں کو بھی آتے ہیں سپنے کچھ بڑے اچھے اپنے کچھ بھی ہوتے ہیں worse. bättre آپ اچھے اس کے پر آپ آج ہم دیکھیں کہ Epcot حب ہے تو کیا کریں EpcotF plural ہے اب یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں ہماری جو نیند ہے یہ نیند کے اندر اللہ تعالی ہماری روحوں کو لے لیتا ہے اور جب ہم جاکتے ہیں تو ہماری روح واپس آگا ہے اور جب مریں گے تو ہماری روح ایک دن جو جائے گی وہ واپس نہیں آگا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 23 کہ یہ جو تمہاری نیند ہے یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے اللہ کی ایک نشانی ہے سو چھو کہ ہم لوگ بہت دھک جاتے ہیں پھر ہم سوتے ہیں اور سو کر کے اٹھے ہیں تو فرش ہوئی آتے ہیں الحمدللہ اب خواب کے اندر جو اچھے خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے اچھے خواب کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اور وہ خواب شیطان کی طرف سے اچھے خواب کے تعلق سے ہم ایک بات پیاری چیز دیکھیں گے اللہ تعالی نے نبیوں کو واہی بھیجی وہی نبیوں کے پاس واہی آتی تھی نبی کون اللہ تعالی کے پروفٹ جنہیں اللہ تعالی نے چنا انسانوں میں سے کسی انسان کو اللہ نے چنا ان کو صحیح راستہ بطایا ان کے پاس اللہ تعالی نے واہی بھیجی جیسے پیارے نبی محمد ص zijn اللہ علیہ السلام کے پاس کون آتے تھے جبیرل اور کون سی واہی بھیجی گئی فرآن اپنس 46 اپنس اپنس اب اپنس اب اپنس اب 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 او اول نبی ابھی کوئی نبی آسکتے ہیں ابھی کوئی نبی آسکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے آخری نبی ہے آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی ہے نئی ہے قرآن اس کے بعد کوئی نبی ہے نئی ہے اب اللہ بندے تک اگر کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی وہی آئے گی نئی ہے نئی ہے لیکن کیا آسکتا ہے خواب آسکتا ہے صحیح بخالی میں حدیث ہے لم یابقا من النبوت الا المبشرات نبوت میں سے صرف یہ باقی ہے کہ مبشرات باقی ہے جو اچھے اچھے خواب ہوتے ہیں وہ باقی ہے نبوت میں سے کیا باقی ہے اچھے خواب ابھی بھی آسکتے ہیں آسکتے ہیں لیکن ہمارے خواب جو ہوتے ہیں اچھے بھی ہو سکتے ہیں تو میرے بیارے بچوں اچھے خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ابھی بھی آتے ہیں اور بورے خواب بھی آتے ہیں کیا آپ کو بتا ہے ابھی جو ہم لوگ زندہ ہیں ہوتے 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 ایک دن آئے گا جس دن کو کہتے ہیں یوم القیامہ قیامت کا دن قیامت کے دن سارے کے سارے انسان پھر سے زندہ کیے جائیں گے پہلے تو دنیا ختم ہوگی پھر اللہ تعالیٰ پھر سے دنیا کو بنائے گا ایک سر پھوکا جائے گا اور سارے لوگ مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ دنیا پھر سے سب کو زندے کرے گا دوسرہ سر دنیا پھوکا جائے گا تب سارے انسان پھر سے زندہ ہوں گے اب قیامت کا دن قریب آتا جا رہا ہے قیامت کا دن قریب آتا جا رہا ہے ہم سے ابھی زندہ ہیں ایک دن ہم لوگ سب دنیا سے چلے جائیں گے ہم لوگ سب کا انتقال ہو جائے گا تو میرے بچوں یہاں پہ خاص بات کیا ہے ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ جیسے قیامت قریب آ رہی ہے تو کچھ چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے یہ دیکھ کر پہچاننے کے لئے دیکھ کر پہچاننے کے لئے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے قیامت قریب آئے گی تو مومنوں کے خواب اور زیادہ سچے ہونے لگیں گے مومنوں کے خواب اور زیادہ سچے ہونے لگیں گے یہ قیامت قریب آئے گی ویسے مومنوں کے خواب اور زیادہ سچے ہونے لگیں گے اچھا کیا آپ کو پتا ہے کہ کوئی کوئی خواب ہم دیکھتے ہیں اور سچا نہیں ہوتا ہے کوئی کوئی خواب سچا ہوتا ہے ہم لوگوں کے خواب کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کیونکہ شیطان بھی ہمارے خواب میں دخل دال سکتا ہے لیکن کن طائب کے لوگوں کے جیسے مان لوں الگ الگ طائب کے لوگ ہوتے ہیں کوئی الگ قسم کا انسان ہے کوئی الگ ہے سب الگ الگ طائب کے جو لوگ ہوتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ کسی کسی کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں اور کسی کسی کے خواب کم سچے ہوتے ہیں مطلب کسی نے خواب دیکھا اور پھر کچھ ہوا ہی نہیں خواب دیکھا اور کچھ ہوا ہی نہیں پھر کوئی خواب دیکھ رہا ہے سچ ہوا اور ایک خواب دیکھا سچ ہوا تو یہ خواب کا معاملہ کس کے ساتھ کیسا ہے آپ کو معلوم ہے کیا وجہ سے کسی کسی کی شکل جو پر ہے کیا چیز پر ہے آپ کو معلوم ہے کیا بچوں آپ کو معلوم ہے کسی کسی کا خواب سچا ہوتا ہے تو کس وجہ سے سچا ہوتا ہے کیا وجہ ہے مومنوں میں کن کے لیے آپ کو میں ایک بہت اچھی بہت پیاری بات بتانا چاہتا ہوں ازدقوہم رویا ازدقوہم حدیثا اس کے خواب سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ سچا انسان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سچا انسان ہوتا ہے اس کے خواب سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں مطلب کوئی جھوٹا انسان ہے اس کو خواب بھی جھوٹے آتے ہیں جو سب سے زیادہ سچا انسان ہوتا ہے اسے خواب بھی سب سے زیادہ سچے آتے ہیں آپ کو کیسے خواب کسے آئیں گے نہیں سچے خواب کسی آئیں گے جو سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے دیکھو بچوں چھوٹے بننے میں بہت سالے نقصان ہیں نقصانوں میں سے یہ بھی ایک نقصان ہے تو ہم اچھے خواب کے تعلق سے بات دیکھ رہے ہیں اب میں آپ کو بتانے والا ہوں برے خوابوں کے بارے میں جھوٹا خواب ایک اور پسن کو آتا ہے جو حقیقت میں جھوٹا خواب نہیں ہوتا وہ جھوٹی بات ہوتی ہے پتائے کون کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں انہیں خواب آیا نہیں لیکن ایسی ہی بیان کرتے ہیں صحیح بات ہے غلط بات ہے غلط بات کوئی خواب آیا نہیں اور ایسی ہی بلیں تو اچھی بات ہے بری بات ہے بر بات ہے اور کتنی بری بات ہے آپ کو معلوم ہے سہی بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ講 frاء سب سے برے جھوٹ اے خوتا جھوٹ لیکن اور نہیں ہوتا ہے bijاھوں وہ کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کو کہے یہ میرے اببہ ہے حالانکہ وہ اببہ نہیں ہے کسی کو والد کہے میرے والد ہے حالانکہ وہ نہیں ہے تو یہ سب سے برا جھوٹ ہے ایک دوسرا سب سے برا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میری آنکھوں نے یہ دیکھا حالانکہ نہیں دیکھا کہ میں نے یہ دیکھا حالانکہ نہیں دیکھا تو جو خواب نہیں دیکھا وہ بلے کہ میں نے دیکھا تو خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں شیعاتین کی طرف سے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ سب سے برا جھوٹا ہے کہ کوئی کہ اس سے خواب نہیں آیا وہ بلے نہیں ایسا خواب آیا جیسے بچے کئی بھائیں کہ میں خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا ڈراغن تھا اور میں جا کر کے بہادری سے لڑک اس کو کتم کر دیا اب یہ ایسے خواب بولنا چاہی ہے جھوٹے بعد خواب کیوں نہیں بولنا چاہی ہے گناہ ملتی ہے اور کیا ہے سب سے برا جھوٹے سب سے برا جھوٹ یاد رہے گا آپ کو اگر آپ کو کوئی سٹوری بتانی ہے کیون من ثاندی میں دیکھے کچھ سار اینویں تھے اور میں اگروجا پڑا تو ہے کہ یہ гол校ی کو دیکھانے کچھ بہائیں اور بچوں کے بہت سار یکی بڑت ساری سٹوری بناتے ہیں تو کیا کرنا چاہی ہے آپ کسczęج کوئی ایڈیا أچتا ہے کسی آپ بول کہ نہیں بول سکتے inhale کسی آپ بولنے کا ستوری سنا رہا ہے میں نے ایک ستوری سوچا ایسا کہ Ne تطرach ایسے کر کے بولو سچ بولو کہ یہ سوچی وی سٹوری ہے اسے خواب بول کے نہیں بولو خواب بول کے بولیں تو سب سے برا جھوٹ ہوگا اور تیسرا کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی بات بولے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی بات بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا حالانکہ نہیں کہا تو یہ کیا ہے سب سے برا جھوٹ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ دین ہے وہ دین ہے اور اگر ہم اپنی طرف سے لا رہے ہیں تو ہم دین کے اندر نئی چیز لا رہے ہیں جو اللہ کے نام میں جھوٹ بولنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کی طرف سے نہیں بولتے تھے وہ کس کی طرف سے بولتے تھے اللہ کے طرف سے تو جب اللہ کے طرف سے انہوں نے پیغام پہنچایا اور کوئی شخص اگر نئی بات گڑھ کے بولے تو اس نے سب سے برا جھوٹ بولا تو یہ بات آپ کو یاد آئیں گی کہ خواب کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولنا ہے اچھے خواب اگر کوئی آئے آپ کو اچھی سی چیز دیکھو تو کیا کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا خواب اللہ کے طرف سے ہوتا ہے اچھا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے کسی کو اچھا خواب آئے تو وہ کہے اللہ کی طریف کریں اچھا خواب آپ کسی طرف سے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اپنی طریف کریں گے اور میں بہت اچھا ہوں کہیں گے میں بہت اچھا ہوں اللہ کی طریف کریں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص نہیں بیان کرے سوائے انہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کوئی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے جیسے آپ کے امی ابا ہے وہ آپ کا بنا نہیں چاہیں گے یا ایسا کوئی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے سچمچ محبت کرتا ہے اسے خواب بتا سکتے ہیں باقی دوسر کو نہیں بتانا چاہیے کنے بتانا چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہے ایک ایسے نبی ہے جو نے خواب آیا تھا اور اببہ نے کہا کہ خواب اپنے بھائیوں کو بتانا کون نبی تھے وہ اسماعیل یوسف آپ کا نام یوسف یوسف علی اسلام کی ستوری پتا ہونا چیز اور دوسرے نبیوں کی پتا ہونا چیز یوسف علی اسلام کو بہت اچھا خواب آیا تھا اور ان کے فادر نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا کیونکہ وہ بھائیوں کے اندر ان کے لئے جیلس ہی تھی اور اببہ کو پتا تھا تو میرے پیارے بچوں یہاں پہ ہم نے اچھے خواب کے تعلق سے کیا کیا دیکھا اچھا خواب کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے اچھا خواب آیا تو کس کی تعریف کرنی چاہیے اللہ کی طرف سے اچھا خواب کسے بتانا چاہیے جو ہم سے بہت بہت کرتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکے اب بات ہو رہی ہے برے خواب کی اگر کوئی برا خواب آئے تو سب سے پہلے جاننا ہے کہ برا خواب کس کی طرف سے ہے شدان کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے پہلے مجھے یہ بتاؤ اگر برا خواب آئے تو میں آپ کو قرآن و حدیث سے ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جس سے وہ برے خواب کا کھو اثر نہیں ہوگا جس سے بہت 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 ب Standing جائیے آپ کو جاننا ہے ہاں جاننا ہے آپ کو ایک ایسی چیز جس سے وہ برے خواب میں جو بھی برا تھا کچھی نہیں ہوگا وہ برے خواب میں جو بھی چیز آپ نے دیکھی اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا جائیے آپ کو جاننا ہے ہاں تو سب سے پہلے یہ جانو کہ وہ کس کے طرف سے ہیں شیطان کے طرف سے شیطان گوان ہے ہمارا دشمن ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کوئی برا خواب جب آئے تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان کے شر سے ہم لوگ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگنا چاہیے شیطان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر ہم کہیں گے کہ اللہ میں تری پناہ مانگتا ہوں اس خواب کے شر سے اس خواب کے شر سے خواب میں جو برائی تھی خواب urineں جو شر ہم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس خواب کے شر سے لڑی شیطان کی طرف سے ہے نہیں شیطان کون ہے شیطان کی طرف سے ہے جو برے خواب پہلی بات یہ خواب دوسری چیز کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تیسری بات کیا ہے کہ ہم اس خواب کے شد سے اللہ کی پناہ مانگتے اس خواب میں جو کچھ تھا میں تیری پناہ مانگتا ہوں چوتھی چیز چوتھی چیز یہ ہے کہ بائیں طرف left side left side بتاؤ left side left side پر blow کرنا ہے تین بار ایک حدیث میں blowing آتا ہے ایک حدیث میں slight spitting آتا ہے دونوں طرف حدیث ہیں یعنی کہ تین بار right تین بار کرنا ہے کرو بتاؤ کر کے بتاؤ ایسا نہیں ہو پوری دھوکرا نہیں ایسا فوزو ایسا نہیں ہو slight کرو تین بار تین بار ایسا نہیں آواز نہیں کرو اچھا نہیں ہو رہا تو ہوا کرو تین بار تین بار تین بار بلو کرنا ہے ایک سنید کرو بتاؤ پر سے ایک بار ایک سنید اکی ترای کرو with slight spitting ترای کرو بار بلو کرو اور سلاید بار زیادی بہت زیادی بہت زیادی بہت زیادی بہت زیادی بہت زیادی بہت زیادی سنید تین بار کرنا ہے بہت زیادی ہی سنید کہ اگر ہی سlett پھر آنکھ کھلی کچھ کھئے 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 پھر واپس سوئے تو خواب کھنٹینیو ہو رہا ہے لیکن اگر آپ ایسا کریں گے کہ آپ اٹھ گئے اٹھنے کے بعد آپ نے کیا کیا اعوذ باللہی میں نے شکونہ رجیم پناہ مانگے اللہ میں اس خواب کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں اس خواب کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور پھر ہم تین بار ساکتا ہوں ساکتا ہوں ساکتا ہوں ساکتا ہوں اگر لیت پر سورے تو رائٹ پر سنگا رائٹ پر سنگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ کروں گے فا انہا لات در رو وہ خواب تمہیں کچھ نقصان نہیں پاہنچا وہ خواب تمہیں کچھ نقصان تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے پیچھے کچھ آرہا ہے اور پیچھا ہے ساکتا ہوتا ہے آپ نے پسند کریں گے نہیں اس ٹھانے لاتدر رو وہ چیز تمہیں کچھ نقصان نہیں پاہنچا سکتا ہے میرے پیارے بچوں یہ بہت پیاری سی چیز ہے اسے ٹھانے لاتدر رو وہ چیز تمہیں کچھ نقصان نہیں پاہنچا اور آپ کو ملتا ہے اور کیا کرتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی وَلَا يَذْكُرُحَ لِآهَدْ وہ خواب کے بارے میں کسی کو بتاو وہ خواب کے بارے میں کسی کو بتاو کیا ہوتا ہے کہ خواب دیکھتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد سب کو بتانے لگتاو تو یہ کیا ہے ان کی غلطی ہے یا صحیح بات ہے غلطی ہے خواب بورے خواب کسی کو بتانا چاہیے کسی کو بتانا چاہیے خواب اگر آیا تو آپ کرو جو کرنا ہے خود ہی کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پسند کردے گا تو کیا کرنا ہے آپ نے سیکھ لیا پسند کریں وَلَا يَذْكُرُحَ لِآهَدْ وَلَا يَذْكُرُحَ لِآهَدْ اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا ہے کسی کو بھی نہیں بتانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے تو بتاو کہ How ab ating są آپ ou buys اور برے خواب آئیں گے تو اور کیا کریں گے اور کس سے بتائیں گے صرف محبت کرتا ہے برے خواب آئے تو کیا کرنا ہے اور دلائے میں شرطان کریں گے ہند پر تین بار فوکنا ہے تین بار فوکنا ہے سلائیڈ ٹھوک کے ساتھ اور بتاؤ اور کیا کرنا ہے اللہ کی پناہ مانگی ہے اس خواب کے شر سے جو خواب بری چیز دیکھیں کس کی مدد مانگیں گے اللہ کی اور اس کے بعد اس کے بارے میں کسے بتائیں گے کسی کو بتائیں گے تو وہ خواب کہ کچھ اثر نہیں ہوگا اور اگر لائٹ ہینڈ پر سوئے تو لائٹ ہینڈ پر سوئے اور لائٹ ہینڈ پر سوئے تو لائٹ ہینڈ پر سوئے گے ماشاءاللہ تو خوابوں کے طالب سے اپنی عصد بات سیکھ لی اب الحمدللہ خواب کے طالب سے کچھ غبرانا ہی نہیں صرف اس کے لیے اگر جو زیادن کی طرف سے آپ کے کچھ خواب کو چھے گے خواب کے طرف سے آپ کوٹا ہے آپ کو بطا ہے آپ کو بتائیں گے آپ کو گاہر راکھیں گے آپ کو تخاف کریں گے آپ کو تخاف کریں گے تمام زندگی بری خواب سے بچوں کو آتے ہیں نہیں بڑے کو بھی آتے ہیں تو کچھ بچے ہیں کچھ بچے ہیں بہت سر بچے اس نے رہا رکھتے ہیں انہوں نے اندرہا ہے لیکن آپ کو تو پتا ہے کیا کرنا ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے خواب کا پروblem سول ہو جائے گا ایک اور چیز سونے سے پہلے آپ کو جو اسکار پڑھنے چاہیے جو دعا پڑھنے چاہیے دعا پڑھنے چاہیے پڑھنے چاہیے اور کھا پڑھنے چاہیے اور تین کھل پڑھنے چاہیے اور کھل پڑھنے چاہیے دعا پڑھنے چاہیے تو بچوں آپ رات کے اسکار اگر پڑھ کے سو رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکشن میں اللہ کے دال کے سو رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اللہ کے پروٹیکشن میں دال کے سو رہے ہیں اور وہی سب سے بیس چیز ہے انشاءاللہ پھر بھی خواب آگیا تو آپ کو کیا کرنا ہے پتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی دونوں میں خیر اللہ کی حفاظت دونوں میں بھلائی دونوں میں کامیابی کرتے ہیں دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قلب و اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا پروگرام ہمارا پروگرام رب سے پروگرام رب سے braب رب سے رہے ہیں سب TIME موسیقی